بلکم بیٹو فائنینشل بوس میں میں ریحان خان آج آپ کو بتاؤں گا کی ایس بی آئی کارڈ کو کلوز کیسے کرتے ہیں ایس بی آئی کارڈ لینے کے بعد ہمارے پاس دو یا تین کارڈ ہو جاتے ہیں پھر ان کارڈ کو کلوز کرنے میں بہت ساری پروبلم آتی ہے کسٹمر کے ان کو کال کرتے ہیں کال نہیں لگتا ہے کوئی ریسپونس نہیں ملتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے تو آج کا ویڈیو تو اسی پر ہے کی کسٹمر کے کو کیسے کانٹیٹ کرنا ہے اور میل کیسے لکھنا ہے میں نے اس ویڈیو میں میل لکھ کر بھی بتایا ہوں کی کیا کیا میل میں لکھنا پڑتا ہے تو ویڈیو کے لاش تک بنے رہیے چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ کارڈ کلوز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کے پاس ایک ہی کریڈٹ کارڈ ہے ایک کسی ایک بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ اسے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کی فرش کریڈٹ کارڈ بہت مشکل سے ملتا ہے اگر آپ سیللائٹ پرسن ہے آپ کی سیللی اچھی ہے کمپنی اچھی ہے تو آپ کو کسی بھی بینک سے بہت آسانی سے پھر سے کریڈٹ کارڈ مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس سیللائٹ پرسن نہیں ہے آپ بیجنس من ہے تو آپ کو بہت ساری فیچر میں پروبلم ہونے والی ہے فیچر میں کبھی بھی کریڈٹ کارڈ لینے سے لینے کے لئے تو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی اپنے کریڈٹ کارڈ کلوز کریں اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ اسی کریڈٹ کارڈ کو کلوز کرنے کی کوشش کریں جن کارڈ کا لیمٹ کم ہو جن کا یوز نہ ہوتا ہو تو کارڈ کلوز کرنے سے پہلے کچھ باتیں پر آپ دھیان دیجئے گا اور پھر کارڈ کلوز کرنے کا پروسس کریے گا تو اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جیسے کی آپ کا آؤٹسٹینڈنگ پورا پورا کلیر ہونا چاہیے زیرو آؤٹسٹینڈنگ ہونا چاہیے کوئی ای 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 نہیں چلنا چاہیے اس کارڈ سے آپ نے کوئی بھی ای 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 پر کچھ لیا نہ ہو جو ای 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 چلنا ہو اور آپ اس میں اپنا پرسنل جو انفورمیشن ہوتی ہے وہ آپ کا اپ ڈیٹ ہونا چاہیے جیسے کی آپ کا موبائل نمبر آپ کا میل آئی ڈی اور آپ کا ایڈریس کرنٹ ایڈریس جو بھی ہے تو یہ سب آپ پہلے چیک کر لوگی آپ کا اپ ڈیٹ ہے یا نہیں تو یہ سب چیزیں اور آپ کا کریٹ کارڈ میں جو ریورڈ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ریورڈ پوائنٹ یوز کر لیجے ورنہ وہ بیکار ہو جائیں گے آپ کریٹ کارڈ بند کروگے تو کریٹ کارڈ بند کرنے سے پہلے آپ اس کو یوز کر لیجے تو چلیے سیکھتے ہیں کریٹ کارڈ کو کلوز کیسے کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں میرے پاس بہت سارے کسٹومر آتے ہیں جو بولتے ہیں کریٹ کارڈ کو کلوز کرنا ہے کلوز نہیں ہو رہا ہے تو ساتھ سے پہلی چیز ہے ساتھ سے پہلے آپ کو کسٹومر کے شہر کا نمبر ہے 18601801290 اور دوسرا نمبر جو ہے اس میں آپ کو اس نمبر کے پہلے آپ کو اپنا ایسٹڈی کوڈ لگانا پڑے گا جیسے دلی کا ایسٹڈی کوڈ ہے 011 ممبائی کا 022 کولکاتا کا 033 اور چنہی کا 044 یہ کوڈ لگانے کے بعد آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کا ایسٹڈی کوڈ لگانے کے بعد پھر آپ ڈائل کریں 3902002002 یہ نمبر پہ بہت جلدی بات ہوتی ہے 1860 والے سے کہیں زیادہ یہ نمبر اچھا ہے 3902002 اس نمبر پہ آپ کول لگا کر کسٹومر کےڑ سے بولیں کہ مجھے میرا کریٹ کارڈ بند کرنا ہے پلیس میرا کریٹ کارڈ کو بند کریں تو جب آپ کسٹومر کے سے آپ کی بات ہو جائے تو آپ وہاں سے آپ reference number لے لو reference number آپ note کر لو جو بھی آپ کی بات ہوئی ہو تو جو آپ call کرتے ہو تو reference number ایک ہوتا وہ آپ reference number کہیں آپ note کر کے لکھ لو پھر reference number note کرنے کے بعد دوسرا ishtap آتا ہے آپ کو email کرنا پڑے گا تو email کیسے کرنا پڑے گا اور email میں کیا لکھنا پڑے گا اور کن کن کو ایمیل کرنا پڑے گا چلیے میل کر کے ہی ہم چیک کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ میل کیسے لکھنا ہے تو یہاں پر آپ میل لکھیں گے ٹو میں آپ لکھیں گے نوڈل officer at the rate sbicard.com یہ آ گیا اور پھر یہاں پہ آپ کلک کر کے cc میں لکھ دیں گے customer care at the rate sbicard.com تو ٹو میں نوڈل officer at the rate sbicard.com اور cc میں آپ لکھ دیں گے customer care at the rate sbicard.com اس سے دونوں کو میل چلا جائے گا پھر یہاں سبزیکٹ میں لکھیں گے credit card closed request یہ لکھ دیں گے اب یہاں میل میں کیا لکھنا ہے یہاں میل میں لکھیں گے two sbi cards نیچے آئیں گے پھر یہاں پہ لکھیں گے dear sir madam madam پھر یہاں پہ جب آپ نے phone پہ بات کی تھی جو بھی ڈیٹ کو وہ ڈیٹ لکھیں گے آج کی ڈیٹ ہے آج تین تاریخ ہے تو یہاں لکھیں گے آن zero three zero three zero three two thousand twenty one i made a request by telephone phone to have my account closed and reference number is is yeah what my reference number you everything you have reference number ڈیٹھنے کے بعد phir nیچے آئیں گے this ё ڈیٹر a ڈیٹھ 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 کہ مجھے کے لئے ایک دور مجھے سے ایک بھی تک کے لئے the credit report should reflect the account was closed at my request please send confirmation the account was closed closed here we can write thank you here we can write mobile number here we can write credit card number number to 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 credit card number and name here mail mail card print card number you can write expiry date click click so this mail ready and ok so this very fast when you customer care mail so then reply will close so mail after you wait to bank confirmation call you will close until you have to call wait confirmation call after you have to to make noc later noc later you make noc can make noc later you make your outstanding spending all this future noc problem not create noc later and noc later after you cut that you can use noc 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 other noc and yes noc 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 so تو سمجھے آپ کا کریٹ کارٹ کلوز ہو گیا ہے سو آشا کرتا ہوں آج کیوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور کسی بھی بینک کے کریٹ کارٹ سے اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی دوں گا اور ابھی آپ کو کوئی بینک کا کریٹ کارٹ چاہیے کسی بھی بینک کا تو مجھے دیئے کہ ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے وہاں پر آپ اپنی ڈیٹیل فیلپ تو کسی آپ کو کال آجائے گا سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور سیکھیں گے